حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں جب نماز پڑھتے ہیں آپ نے پڑھا ہی ہوگا ان کے مکہ دور کے بارے میں کہ جب مکہ میں وہ نماز پڑھا کرتے تھے تو قریش کے عورتیں اور بچے جو تھے وہ آس پاس جمگٹا لگا کے کھڑے ہو جاتے تھے کہ کوئی اتنا کسرت سے روتے تھے نماز میں کہ وہ ان کو آ کے تو حیران پریشان دیکھتے تھے پھر ہم لوگوں نے باقاعدہ مطالبہ کیا کہ ابوبکر باہر نماز نہ پڑھیں کہیں چھپ کے نماز پڑھیں کیونکہ ہمارے بچے اور عورتیں متاثر ہو جاتے ہیں اس سے ہماری نمازوں کا کیا حال ہے اس سے کون متاثر ہو آج تک اگر دیکھا جائے تو کیونکہ اللہ تعالیٰ کے حضور ہم اتنی بے دھیانی سے کھڑے ہوتے ہیں اور اتنی لاپروائی سے کھڑے ہوتے ہیں جیسے کوئی بات ہی نہ ہو دنیا میں کسی بادشاہ کے دربار میں جا کر کھڑے ہوتے ہوئے تو ہم ایسے نہیں کریں گے یعنی کسی دنیاوی بادشاہ کے دربار کا ایک عدب کرتے ہیں نا اگر آپ کسی ایسی جگہ پر جائیں جو آپ کو بہت امپریس کر رہی ہو تو آپ کیا کبھی کانشنس ہوئیں یا ایسے ڈھیلے ڈالے چلتے جاتے ہیں کبھی آپ کو کسی ایسی جگہ پر جانے کے اتفاق ہوا ہے کوئی دنیا کے کسی بڑے مقام پر کسی محل میں کسی ایمان صدر میں یا کسی ایسی جگہ پر کسی کو ہوا ہو آپ میں سے جی کہاں گئی تھی آپ قومی اسمبلی کا جوان ہے اس میں گئی تھی اندر جا کر آپ کی کیا فیلنگ تھی یعنی آم لائف سے ایک ٹوٹلی چینڈ فیلنگ تھی اور کوئی جی ہاں یہ کہتی ہے کہ پرائم منسٹر ہاؤس جانے کے ان کو اتفاق ہوا تو ایک مروبیت کی قیفیت ہوتی ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس وقت ہماری چال ہمارے ایکشنز ہماری گفتگو ہماری نگاہیں سب پر فرق پڑتا ہے یا نہیں یعنی وہاں پر جو سارے وردی میں لوگ کھڑے ہوتے ہیں یا پروٹوکولز ہوتے ہیں وہاں جو بھی تو ان کی وجہ سے بھی ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں ووچ کر رہے ہیں کیا بتا ہے ان کو کیمرہ ہی لگا ہوا ہو یا کچھ تو ہم ہر جگہ پر بہت محتاط ہو کر کھڑے ہوتے ہیں لیکن جب ہم اللہ پاک کے حضور کھڑے ہوتے ہیں نہ ہمیں فرشتوں کے دیکھنے کا کوئی احساس ہوتا ہے نہ خود اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کا کبھی احساس ہوتا ہے نہ ہماری نگاہ پر فرق پڑتا ہے نہ ہماری کیفیت پر فرق پڑتا ہے نہ ہمارے انداز پر بس پڑھ لیتے ہیں نماز پڑھ لی تو ٹھیک ہے ہر وقت انسان کی ایک بہت اچھی کیفیت نہیں بھی ہو سکتی کبھی انسان تھکا ہوتا ہے کبھی انسان بیمار ہوتا ہے وہ تو ایکسیپشنل صورتیں ہیں ہی لیکن اگر خشو کی کیفیت ایکسیپشنل بن جائے کبھی ون سے یئر ہو جائے تو بڑی بات سمجھیں ہم تو یہ کوئی پسندیدہ بات تو نہیں ہوگی نا ایکسیپشنل یہ تو ہو سکتا ہے آپ تھکے میں آج اسی لئے تو کہا کہ بھوک لگے نماز بعد میں پڑھو پہلے کھانا کھالو اگر تمہیں نید آ رہی ہے تو پھر کیا ہے پہلے سو جاؤ پھر پڑھ لو اگر واشم جانے کی ضرورت ہے تو پہلے ہو آؤ کیوں یہ باتیں کہی گئی ہیں تاکہ نماز میں جو ہماری کیفیت ہونی چاہیے اس پر اثر نہ پڑے کوئی اور احساس ہمیں اوور کام نہ کرے ہم پر غالب نہ آ جائے کوئی اور احساس کیونکہ یہ ساری کیفیات شدید ہوتی ہیں نیند بھوک اور یہ سب تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں پھر دھیان ادھر ہی لگا رہتا ہے جلدی ختم کروں تاکہ کچھ کھالو جلدی ختم کروں کے لئے واشم جاؤ یہ چیز جو ہے پھر نماز کو صحیح نہیں ادا ہونے دیتی یہ کوئر گھر کا کام ہے یہ کچھ تو اس میں اٹلیس جو فرض نماز ہے چلے سنت نفل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر بھی نفل پڑھ لیتے تھے بیٹھ کے بھی پڑھتے تھے جدر مو گھومتا تھے وہ بھی اچھا ہونا چاہے لیکن اٹلیس جو فرض ہے ڈیوٹی ہے نا فرض کس کو کہتے ہیں ڈیوٹی کو کہتے ہیں ڈیوٹی تو ڈیوٹی فل ہو کر ادا کرنی چاہیے نا کانشس ہو کر ادا کرنی چاہیے ہم سب کو اس کی کوشش تو کرنی چاہیے احساس تو کرنا چاہیے چاہے نہ ہو سکے وہ ایک علاق بات ہے اصل میں احساس نہیں ہوتا نا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے یا ہم اس کے دربار میں حاضر ہوئے ہیں میں اس میں سے ایک آتھ حدیث پڑھ کے پھر اس کی وضاحت آپ کے ساتھ کرتی ہیں پہ بیچ میں آپ ڈسکشن کر لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم ذکر کریں گے کچھ ان آمال کا جو ہمارے گناہوں کو دھونے کا ذریعہ ہے جس سے ہمارے گناہ صاف ہوتے ہیں یا دھلتے ہیں یا ماف ہوتے ہیں تو گویا جہاں ہم ایک طرف غلطیاں کرتے ہیں وہاں دوسری طرف ساتھ ساتھ کفارہ بھی کرنا چاہیے تاکہ کوئی چیز ہمارے پارٹ پر جمع نہ ہو اور ہمیں بوجل نہ کر دے حضرت حمران جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے غلام تھے وہ بیان کرتے ہیں انہو رآ عثمان دعا بودوئن فأفرغ علیدیہ من انائیہی فغسلہما ثلاث مرات ثم ادخل یمینہو فی الودوئی ثم تمدمد وستنشق وستنثر ثم غسل وجہہو ثلاثا ویدیہی الی المرفقین ثلاثا ثم مسح برأسہی ثم غسل کل رجل ثلاثا ثم قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتودع نحو ودوئی هذا وقال من تودع نحو ودوئی هذا ثم صل رکعتین لا يحدث فیہما نفسه غفر اللہ له ما تقدم من ذنبه حمران جو حضرت عثمان کے غلام ہے انہوں نے دیکھا حضرت عثمان کو کہ حضرت عثمان نے وضو کا پانی منگوایا اور اپنے دونوں ہاتھوں پر برتن سے پانی ڈالا برتن سے کیسے؟ یوں ٹھیک ہے برتن سے پانی ڈال بیچ میں نہیں ہاتھ ڈالے بلکہ کیا کیا؟ برتن سے پانی ڈالا اور ان کو تین مرتبہ دھویا ایک دفعہ ڈالا دھویا پھر ڈالا دھویا پھر ڈالا دھویا اب آپ جب ٹیپ کھولتے ہیں تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اب بار بر ٹیپ کھول کے دھو کے پھر ٹیپ بند کرنے اور اس میں تو ٹائم ضائع ہو جائے گا تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ بس اتنا ٹیپ کھولیں کہ جس سے اتنا پانی گرے کہ آپ آرام سے اس میں تین دفعہ آپ مل کے یعنی انٹینشنلی آپ کیا کریں؟ کم اس کم تین دفعہ اس کو مل لیں پانی آپ کا کھلا ہوا کیونکہ ان کا پانی خود نہیں گرتا تھا اس لئے انہوں نے ایک دفعہ ڈالا دھویا پھر ڈالا دھویا پھر یعنی ایک دفعہ مل کر جو کچھ اس پہ آیا اسے بہا دیا پھر مل کے پھر بہا دیا پھر بہا دیا تو آپ کا تو اوپر سے پانی بہر آئے لہٰذا آپ اس کو ساتھ ساتھ ملتے جائیں اور ساتھ ساتھ یعنی دونوں ہاتھوں کو آپ کم اس کم تین مرتبہ مل لیں پھر اپنا داہن ہاتھ پانی میں ڈالا یعنی اب وہ برتن ایسا ہوگا نا کہ جس میں سے اگر ہر دفعہ انڈیلیں پانی تو کیا ہے گر جائے گا تو انہوں نے اب ہاتھ دھل گئے تو برتن کے اندر ہی پانی میں ہاتھ ڈال لیا اس کے بعد کلو کی اور ناک میں پانی چڑھایا اور ناک کو جھڑا آپ لیلو نہار میں بہت کچھ یہ پڑ چکے ہیں مجھے اس کی وضاحت اس وقت نہیں کرنا لیکن جب یہ موسم بدلتا ہے تو اکثر لوگوں کو زکام وغیرہ ہو جاتا ہے تو پچھلے ہفتے مجھے بھی اچھانک اٹیک ہوا اور مجھے جب ہوتا ہے زکام تو ایک ہفتہ تو کچھ بات ہی نہیں بہت لمبا جاتا ہے بڑھانا بڑھانا وہ بہت متاثر ہوتا ہے تو مجھے خوف یہ تھا کہ سوکر میں ریکارڈنگ کر آ رہی تھی رمضان پروگرام کی اور پھر مجھے یہاں بھی آنا تھا میں نے کہا اگر یہ پکڑی گئی تو پتہ نہیں کیا ہوگا خوب اللہ سے دعا کی اللہ اب تو مجھ پہ رحم کر اور میں ابھی اس مشکت کو اٹھانے کے اہل نہیں ہوں اچھا اتنے میں کسی کا فون آیا اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ تین دفعہ ناک میں پانی خوب اوپر چڑھائیں بالکل انڈ تک لے جائیں جس سے آپ کی آنکھوں میں بھی مرچیں لگ جائیں اور آپ دیکھیں گے آپ ٹھیک ہو جائیں اچھا میں نے اس کا تجربہ کیا مجھے اتنی ہمت نہیں بڑی کہ بہت انچا لے جاؤں لیکن عام دنوں کے مقابلے میں میں اس کو انچا لے گئی تو یقین مانے مجھ ذاتی طور پر سیکنڈ دے میں الحمدللہ دوا بھی لی اور اس کے ساتھ وہ جو میں نے تجربہ کیا اس سے بالکل ٹھیک ہو گئی تو بات یہ ہے کہ یہ جو سنت کے طریقے ہیں یہ بہت مفید طریقے ہیں اگر ہم عام حالات میں ان پر شعوری طور پر عمل کرتے ہیں تو شاید بیمار بھی ہم کم ہوں پھر اپنا چہرہ تین مرتبہ دھویا اور ہاتھوں کو کوہنیوں تک تین مرتبہ دھویا پھر اپنے سر کا مسا کیا اس کے بعد ہر پاؤں تین تین بار دھویا پھر فرمایا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے ہوئے دیکھا آپ نے میرے اس وضو جیسا وضو کیا اور فرمایا جو کوئی میرے اس وضو کی طرح وضو کرے اب شرط آپ دیکھئے کیا ہے جو کوئی میرے اس وضو کی طرح وضو کرے یعنی اچھی طرح ہاتھ دھوئے اور ناک میں پانی چڑھائے تحییت الوضو کہتے ہیں اور ان میں اپنے دل میں مختلف خیالات لے کر نہ آئے تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ معاف فرما دیں گے یعنی یہ عمل گناہوں سے معافی کا ذریعہ ہے اچھا میں جب کل یہ نفل پڑھ رہی تھی تو شروع کیا ایک بات یاد آئی اس کو جھٹکا رکوع تک دوسری یاد ہے اس کو جھٹکا سجد تک ایک اور یاد ہے چار موضوعات پر مجھے باتیں یاد آئیں ان دو رکتوں میں اور چاروں کو شدہ سے جھٹکنا پڑا کہ پھر معافی کیسے ہو سکتی اگر وہی کام کروں جو نہیں کرنا چاہیے بظاہر دیکھنے میں یہ دو رکتیں لیکن یہ دو رکتیں ایسی نہیں ہیں کہ آپ جھٹ پٹ بس ایسے ہی وضو کریں جیسے تیسے آیا کونیاں خوشک ہیں ٹکنے خوشک ہیں اور بس ایسے ہی پانی ڈال لیا موپے اور پھر نماز میں بھی خیالات اور باتیں کر کے تو کہاتھ نماز پڑھ لی نہیں ان شرائط کے ساتھ ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے ایک سلیقہ ہوتا ہے کنڈیشنز ہوتی ہیں اگر ان شرائط کو پورا نہ کیا جائیں تو بعض وقت کام پوری طرح افیکٹیو نہیں ہوتا یعنی وہ عمل جو ہے آپ کا موثر نہیں ہوتا تو موثر عمل کے لیے ضروری ہے کہ آپ احتمام کریں اور اس کا لحاظ رکھیں اور اس کا دھیان کریں پھر آپ دیکھیں گے کہ جب آپ واقعی اس طریقے پر وضو کے بعد نماز سے باہر نکلے گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ واقعی حلقے محسوس کر رہے ہیں بعض نمازیں ایسے ہوتی ہیں کہ پڑھ کے آپ اور بوجل ہوتے ہیں یعنی آپ پڑھتے ہیں نا تو اس کے بعد آپ کے دل میں ایک بچانی ہوتی کیا پڑھایا میں نے پڑھنے کا حق نہیں ادا کیا تو اگر آپ صرف ایک دن محاسبہ کریں نماز میں کہ کتنی باتیں سوچی ہیں یہ کانشیسلی میں کر رہی تھی کہ کچھ نہیں سوچنا ایک بات یاد آگی اس کو اٹھایا پھر ایک یاد آگی تو میں نے کہا کہ دو رکتوں میں چار باتیں تو میں نے یاد کی ہیں اس کو آپ ٹوٹلی تو نہیں روک سکتے لیکن بات یہ ہے کہ اگر خیال آیا تو اس کی کہانی نہ بنایا آگے اس کو ادھر ہی نکال دیں یہ ضرور کر سکتے ہیں تجربہ کیا میں نے جب جھٹک دیا تو پھر ہٹ گئی وہ بات لیکن جب ہم اسی میں کھو جاتے ہیں تو پھر پتہ نہیں چلتا کہ پڑھ کیا رہے ہیں ایک اور روایت میں الفاظ جو ہیں فَلَمَّا تَوَدَّعْ عُثْمَانُ قَالَ أَلَا أُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا لَوْ لَا آیَتُمْ مَا حَدَّثُكُمُوْهُ سَمِعْتَ النَّبِيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَقُولَ لَا يَتَوَدَّعُ رَجُلٌ يُحْسِنُ وُدُعَهُ وَيُسَلِّ الصَّلَاةَ إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلَاةِ حَتَّى يُسَلِّيَهَا قَالَ أُرْوَتُ الْآَيَةِ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيِّنَاهُ لِلْنَّاسِ فِي الْكِتَابِ اُلَائِكَ يَلْعَانُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَانُهُمُ اللَّاعِنُونَ صحیح بخاری کی روایت ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جب وضو کر چکے تو کہنے لگے میں تم کو ایک حدیث سناتا اگر قرآن کی ایک آیت نہ ہوتی تو میں تم کو حدیث نہ سناتا اب میں نے آپ سے شاید پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ جو آپ سیکھیں اس کو شیئر کیا کریں دوسروں کے ساتھ یہاں بھی وہ اپنا علم شیئر کر رہے ہیں اور ساتھ ہی کیا کہتے ہیں کہ اگر قرآن پاک میں یہ آیت نہ ہوتی تو میں تم کو نہ بتاتا اور وہ آیت کیا ہے آگے ہم دیکھتے ہیں پہلے وہ حدیث سناتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جو شخص اچھی طرح سے وضو کرے اور اس کے بعد نماز پڑھے تو جتنے گناہ اس نماز سے دوسری نماز کے پڑھنے تک ہوں گے وہ بخش دیے جائیں گے عروہ نے کہا کہ آیت یہ ہے ترجمہ بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں ان چیزوں کو جو ہم نے نازل کی روشن دلیلوں اور ہدایت میں سے اس کے بعد کہ ہم نے اپنی کتاب میں انہیں لوگوں کے لئے کھول کر بیان کر دیا ہے یہی وہ لوگ ہیں کہ لانت کرتا ہے ان پر اللہ تعالی اور لانت کرتے ہیں ان پر لانت کرنے والے کہ جن کے پاس علم ہے اور پھر وہ اس کو آگے نہیں دیتے چھپا کے رکھتے ہیں اس کو بس اپنے ہی خزانہ سمجھتے ہیں تو ایسے لوگ اللہ کی رحمت سے دور ہوتے ہیں تو کہتے ہیں چونکہ قرآن میں یہ آیت ہے اس لیے میں تمہیں یہ حدیث بتا رہا ہوں اور واقعی ان آیات نے صحابہ کرام کے اندر ایسا زبردست جذبہ پیدا کیا ہوا تھا کہ وہ کوئی بھی چیز جو انہیں معلوم تھی وہ اس کو اپنے اوپر ایک امانت سمجھتے اور آگے پہنچاتے اور اگر آپ دیکھئے کہ وہ نہ پہنچاتے تو کیا علم ان تک ہی بس نہ ہو جاتا ختم نہ ہو جاتا آج ان چیزوں سے ہم کیسے فائدہ اٹھاتے اور اگر آج ہم اپنے پارٹ پر ان کو آگے نہیں پہنچاتے تو دوسرے لوگوں تک کیسے بات پہنچے گی انہیں کیسے پتا چلے گا وہ کیسے فائدہ اٹھائیں گے ان کی آخرت کیسے سمرے گی اگر ہم ان باتوں کو آگے نہیں کنوے کریں گے لہذا آسن طریقے سے کسی کتاب کی شکل میں کسی کسٹ کی شکل میں خود بول کر کچھ بھی کوئی بھی طریقہ ہو کہ جس کے ذریعے آپ علم کو آگے سے آگے پہنچائیں تو یہ سب کام اللہ کی رحمت کو پانے کا ذریعہ ہے بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ ہر نماز اگر صحیح طریقے پر ادا کی جائے یاد رکھئے شرط ہے اس میں صرف نماز پڑھنا ہی نہیں اگر نماز صحیح طریقے پر ادا کی جائے صحیح وضوع کے ساتھ تو وہ نماز کفارہ بن جاتی ہے ان غلطیوں کا جو پچھلی نماز کے بعد سے اب تک کی گئی تھی تو اس سے آپ دیکھئے کہ نماز کا کتنا بڑا فائدہ ہمیں پتا چلتا ہے کتنا عظیم فائدہ ہمیں پتا چلتا ہے نماز کا کہ وہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے تو آج کم از کم آپ کوشش کریں کہ کل یہاں آنے سے پہلے اچھا سا وضوع کر کے دو نفل صلاة و توبہ کے اور وقتاں پر وقتاں پڑھ لیا کریں روز تو پڑھنا مشکل ہوگا شاید روز اگر اپنے وقت کی نماز جو ہے اس کو کم از کم اچھا کر لیں اور اس میں سے بھی فرض کو کم از کم اچھا کر لیں to start with کیونکہ ایک دفعہ فرض ٹھیک ہوگے نا تو انشاءاللہ آگے بھی آپ دیکھیں گے پھر مزہ ہی نہیں آتا دوسری طرح نماز پڑھنے کا تو اس پہ انشاءاللہ والعزیز وہ جو دلوں کے بوجھ ہیں وہ ہٹیں گے اور کچھ بیلنس ہو جائے گا معاملہ کہ جو غلطیاں کر رہے ہیں اس کا ساست کچھ صفائی ستھرائی ہو جائے کبھی بھی گناہوں کو ٹالے نہیں اچھا پھر کر لیں گا اچھا پھر ہو جائے گا ابھی بڑی مصروف ہے تو زندگی کا کون سا حصہ ہے جس میں انسان مصروف نہیں ہر حصے کی الگ مصروفیات ہیں تو پھر اس کے ساتھ ساتھ ہی ہم کو عبادات کرنی ہیں ٹھیک ہے اور خصوصا یعنی عام دنوں میں تو اگر آپ اپنے فرائز وغیرہ اچھے سے ادا کرتے ہیں لیکن جب کبھی کوئی خاص غلطی ہو جائے جس سے آپ پریشان ہوئے اٹھیں تو پھر اس وقت حل کیا ہے اچھا سا بزو کر کے اچھی سی دو رکعت نماز ٹھیک ہے دل کی حالتیں بدلتی ہیں اور this is very natural لیکن ratio یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اکثر نمازیں خراب اور کوئی ایک سیدھی ہونا یہ چاہیے کہ اکثر نمازیں اچھی ہیں اور کوئی ایک آدھ اگر کم درجے کی بھی ہو گئی تو چلیں کوئی بات نہیں لیکن ہمارا حال یہ نہیں ہونا چاہیے کہ زیادہ نمازیں تو بس اتر ادھر کی اور کوئی ایک آدھ کبھی اچھی ہو گئی دیکھیں تحییت الوضو تو ہو گئی اس وقت جب آپ وضو کریں گے اور وضو عام طور پر آپ نمازوں سے پہلے ہی کرتے ہیں تو جو اوقات ہیں ممنوع جس میں نوفل نماز پڑھے جائیں وہ فجر کی نماز کے بعد اور اثر کی نماز کے بعد تو اس پہ نہیں پڑھے فجر سے پہلے نہیں فجر کے بعد اور اثر کے بعد آگے چلتے ہیں حضرت ابو حرارہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا اَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَا مَا يَمْحُ اللَّهُ بِهِ الْخَطَایَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ قَالُوا بَلَا يَا رَسُولَ اللَّهُ صحیح مسلم کی روایت ہے ترجمہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہاری رہنمائی نہ کروں ایسے کاموں کے بارے میں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹا دیتے ہیں اور ان کے ساتھ درجات کو بھی بلند کر دیتے ہیں یعنی صرف گناہ ہی نہیں مٹتے بلکہ ساتھ ساتھ درجے بھی بلند ہوتے ہیں لوگوں نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے تو آپ نے فرمایا وضو کا پورا کرنا سختی اور تکلیف میں اور مسجد کی طرف قدموں کی کسرت ہونا اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا یہی رباط ہے اب اس میں تین چیزیں ہیں نمبر ایک اس میں کیا ہے وضو کا پورا کرنا سختی اور تکلیف میں سختی سے کیا مراد ہے جیسے سردی ایسی بیماری جیسے انسان تھوڑا سست ہو جاتا ہے تھکاوٹ آپ نے دیکھو کہ تھکاوٹ کے بعد تو انسان اور چست ہو جاتا وضو کر کے اور سفر جب پانی کم ہوتا ہے بڑھاپا کہ انسان جب جوان ہوتا ہے تو کام آسان ہوتا ہے تو راستہ آستہ مشکل ہوتی چلی جاتی ہے تو بھی انسان ایسی چیزوں کے اگر پابندی کرتا ہے تو وہ اس کے لئے گناہوں کا کفار ہے آپ دیکھیں کہ وضو ویسے بھی میل کچل دور کرتا ہے انسان کے جسم کی تو نہ صرف یہ ہے کہ جسمانی میل کچل دور کرتا ہے بلکہ اس کے ایک ایک کترے کے ساتھ گناہ بھی جھڑ رہے ہوتے ہیں مختلف آز آ کے ہاتھوں کو دھونے سے ہاتھوں کے چہرے کو دھونے سے چہرے کے کلی کرنے سے زبان کے پاؤں کو دھونے سے پاؤں کے دوسری چیز نماز کی طرف قدم اٹھا کے جانا ہے خاص طور پر مردوں کے لئے جیسے مسجد جاتے ہیں تمہیں منسوسی کرتے ہیں گھر میں پڑھ لیتے ہیں تو قدموں کا ثواب تو گیا تو ہر قدم پر گناہ مٹتے ہیں اور ہر قدم پر درجے بلند ہوتے ہیں یہ آپ اپنے چھوٹے بھائیوں کو گھر میں جا کے بتا سکتے ہیں چھوٹے بھائیوں کلیفز میں نے خاص طور پر بولا ہے یہ چھوٹے بچوں کو اس لیے کہ ہو سکتا ہے اگر آپ بزرگوں کو کہیں تو وہ آپ سے خفا ہوں تب ہی آپ میں ذرا ہمت اتنی نہیں ہے خفا کرنے کی لوگوں کو تو اس لیے چھوٹوں سے شروع کر لیں جو آپ کی بات سن لیں پھر آستا آستا ان کو کہیں اور بڑے ویسے سنتے رہیں گے مخاطب ان کو کر لیں وہ انڈاریکٹلی سن لیں گے اور تیسری چیز ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار یعنی دل میں بار بار خیال آنا چاہیے اچھا نماز کا وقت تو نہیں ہو گیا ایک ہوتا ہے انسان اتنا غافل پروائی نہ ہو کہ نماز کا وقت کب ہوگا اور کب نہیں اور ایک یہ کہ دنیا کا کام کرتے ہوئے بھی دھیان کدھر ہو کئی نماز نہ چلی دیں کئی نماز لیٹ نہ ہو جائے یہ جو فکر ہوتی ہے نا یہ بھی اسی میں شامل ہو جاتی تو یہ ربات ہے ربات کیا ہوتا ہے سرحدوں کی حفاظت کے لیے جب راتوں کو جاگتے ہیں مجاہد تو ان کے لیے بے پناہ آجر ہے سورة علم ران کے آخر میں تھا یا ایو اللہ دین آمن اسبرو وصابرو ورابطو تو اس ربات میں کئی چیزیں آتی ہیں بنیادی مانت ہے اس کا سرحدوں کی حفاظت ہے اسلحہ باندھ کے اور تیاری کے ساتھ لیکن یہ کام بھی کچھ کم نہیں ہے ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار اور خواتین کے لیے خاص طور پر ظاہر ہے کہ وہ اور تو کوئی ایسا کام نہیں کر سکتی تو وہ کم از کم ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار تو کر سکتی اور یہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے یعنی یہ جو آپ کا خیال رہے گا نا کہ نماز پڑھنی ہے یہ نماز کی یاد آتے رہنا اب جس شخص نے قضا کرنی ہو نماز اس کو تو یہ خیال نہیں آسکتا نا جو نمازوں کی پابندی نہ کرتا ہو اس کو تو یہ خیال نہیں آئے گا کبھی مسلم کے ایک اور حدیث ہے جس میں حضرت عمر بن عبسہ کے اسلام لانے کا واقعہ بیان ہوا ہے اس کے آخر میں عمر بن عبسہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ الفاظ نقل کرتے ہیں میں نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وضو کے بارے میں کچھ فرمائیے تو آپ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اللہ کا بندہ وضو کا پانی لے کر کلی کرتا اور ناک میں پانی ڈالتا اور ناک کو جھاڑتا ہے تو اس کے چہرے مو اور نتنوں کے سب گناہ جھڑ جاتے ہیں پھر جب وہ مو دھوتا ہے جیسے اللہ نے اسے حکم دیا ہے تو اس کے چہرے کے گناہ رخصاروں کے کناروں کے راستے گھڑ جاتے ہیں پھر جب وہ اپنے ہاتھ کونیاں تک دھوتا ہے تو گناہ اس کے ہاتھوں کی انگلیوں کی پوروں کے راستے پانی کے ساتھ ہی جھڑ جاتے ہیں پھر وہ اپنے سر کا مسا کرتا ہے تو سر کے گناہ بالوں کی نوکوں کے راستے پانی کے ساتھ گر جاتے ہیں پھر وہ اپنے دونوں پاؤں ٹخنوں تک دھوتا ہے تو دونوں پاؤں کے گناہ انگلیوں کے پوروں سے پانی کے ساتھ گر جاتے ہیں پھر اگر وہ کھڑا ہوا اور اس نے نماز پڑی اور اللہ کی تعریف کی اور خوبیاں بیان کی اور بڑائی بیان کی جیسے کہ اس کی شان کے لائق ہے اور اپنے دل کو خاص اللہ ہی کے لیے خالی رکھا ہر ایک میں شرط کیا ہے وہی جو ہم پوری نہیں کر پاتے جب اتنی حدیث ہم پڑھتے ہیں اچھا ہے ایک نماز کے بعد دوسری نماز گناہوں کی معافی کا زیادہ ہم کہتے ہیں ہم تو معاف ہو گئے ہمارا تو صاف ہو گیا سب لیکن جو شرط ہے وہ ہم کتنی پوری کرتے ہیں دیکھئے نا اس شرط کو پورا کرنا بھی ضروری ہے دل کو اللہ کے لیے خالی کر لیا اس کی پریکٹس کی مزید ضرورت ہوگی ہم سب کو اسی کے لیے فرمائے قد افلح المؤمنون الذینہم فی صلاتہم خاشیون یقینا فلا پا گئے وہ مومن جو اپنی نمازوں میں خشو اختیار کرتے ہیں تو خشو میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دل اللہ کے لیے خالص ہو اور پھر یہ کہ اللہ کی تعریف اور خوبیاں بیان ہو یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا سبحانک اللہم و بحمدکا و تبارک اسموکا و تعالی جدوکا و لا الہ غیر رکتے ہیں کبھی اس میں سچ بولیے رکتے ہیں اس میں کیسے پڑھتے ہیں اس کو پڑھئے ذرہ دل میں نہیں میں نے ایسے نہیں کہا اونچوں نہیں پڑھنے کو جیسے نماز میں پڑھتے ہیں ذرہ اس وقت تو ویسے ہی بے شک ہاتھ باندھے اور ذرہ دیکھیں اللہ کی تعریف کی اور خوبیاں بیان کی اور بڑائی بیان کی جیسے کہ اس کی شان کے لائق ہے ایسے کرتے ہیں کتنے دن ہو گئے ہیں کہ سبحانک اللہ کے ترجمے پر ایک دفعہ غور نہیں کیا سچ بتائیے نہیں کرتے نا اول سے آخر پڑھ جاتے ہیں وہ جو بچپن کا رٹہ لگایا ہوا ہے ایک دفعہ گاڑی چلتی ہے تو رکتی اسی وقت ہے جب سلام ہو جاتا ہے رکتے نہیں ہیں سوچتے نہیں ہیں کب کہتے ہیں سوچ کے سبحانک اللہم و بحمدکا و تبارک اسموکا و تعالی جدوکا و لا الہ غیرکا رکتے مانا جانتے ہیں غور نہیں کرتے کیا پڑھ رہے ہیں تو فرمائے کہ جب کوئی شخص اچھا سا بزو کر کے خوب اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے تو بے شک وہ اپنے گناہوں سے یوں صاف ہو گیا جیسے اس کی مانے آج ہی اسے جنا لیکن ایسی نماز پڑھ کے تو دکھائیں نا جب یہ حدیث عمر بن عبسہ نے ابو عمامہ سے بیان کی جو کہ صحابی رسول تھے تو ابو عمامہ نے کہا اے عمر بن عبسہ دیکھو تم کیا کہتے ہو کہیں ایک جگہ میں آدمی کو اتنا ثواب مل سکتا ہے تو عمر بن عبسہ فرمانے لگے اے ابو عمامہ میں بڑا ہو گیا ہوں میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں میری موت قریب پہنچ گئی پھر مجھے کیا ضرورت ہے کہ اللہ پر اور اس کے رسول پر جھوٹ بولوں اگر میں نے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دو تین بار بلکہ سات بار بھی سنا ہوتا تو کبھی بیان نہ کرتا لیکن میں نے اس سے اس سے بھی زیادہ بار سنا ہے اس سے ایک اور بات پتا چلتی ہے اور وہ کیا کہ یہ باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو بار بار بتاتے تھے تو ہو سکتا یہ حدیثیں آپ نے پہلے بھی سن رکھیوں پڑھ رکھیوں لیکن ہم سب کو عمل کے لیے اپنے علم کو تازہ کرنے کی ضرورت ہوتی تو آج کا عمل کیا ہے اچھا سا وضو اچھی سی نماز اور اچھی نماز سے مراد دل خالی کر کے اللہ کے لیے خوب اللہ کی تعریف یہ جو نماز میں بار بار وسوے سے آتے ہیں نا تو اس وقت بھی دل کی طرف توجہ کر کے تین دفعہ تھتکار دے اعوذب اللہ بھی پڑھ سکتا ہے اور تھتکار دے تھتکار نے کا مطلب کیا ہے تھوکے پھینکنا نہیں بلکہ موس ہے جیسے تھو 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 کرتے ہیں کسی لئے کہ ہم اکثر نماز میں روتے ہیں جب سے میں یہاں آئی ہوں تو بہت چینج ہو گئی ہوں جب میں صورت فاتح پڑھتی ہوں تو خاص طور پر ایک رونے کی کیفیت ہوتی ہے دعا میں اور دعا میں بھی لیکن لوگ حتیٰ کہ میرے والدین بھی کہتے ہیں کہ اپنی کسی غرض سے رو رہی ہے یہ اپنی کوئی دعا مانگ رہی ہے بغیرہ اس لئے ہم میں تنہائی میں یا کمرے کا دروازہ بند کر کے پڑھتی ہوں اور باقی دنیا سے ہٹ جاتی خواتین کی نماز جتنی زیادہ اندر اتنی اچھی ہے میں نماز کو اونچی آواز میں پڑھتی ہوں لوگ مجھے اس پر ڈانٹتے ہیں کس طرح نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں دل میں پڑھنی چاہیے لیکن نماز کو اونچی آواز میں نہ پڑھوں تو میں اس کو خوش و خضو کے ساتھ نہیں پڑھ سکتی تو میں کیا کروں اس میں آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک دفعہ جا رہے تھے تو حضرت عمر کو دیکھا کہ وہ زور زور سے نماز پڑھ رہے تھے اور حضرت ابو بکر بالکل خاموش ہو کے پڑھ رہے تھے تو آپ نے کیا فرمایا تھا کہ عمر تم تھوڑا کم کر لو ابو بکر تم تھوڑا اونچہ کر لو تو اگر اتنی صرف ہو کہ آپ کے اپنے کان سن رہے ہیں پھر تو ٹھیک ہے اور اگر اتنی ہو کہ پورا گھر سن رہا ہے تو وہ ٹھیک نہیں ہے حضرت عمر نے بھی یہ کہا تھا کہ میں شیطان کو بھگا رہا ہوں اس کے ذریعے یعنی زور زور سے پڑھ کے تو بالکل خاموشی سے نماز نہیں پڑھنی چاہیے تھوڑا سا زیر اللہ اگر آپ بول کے پڑھیں گے تو اس سے انشاءاللہ زیادہ فائدہ ہوگا نماز میں خشو کے لئے دو چیزیں مجھے اچھی لگتی ہیں مثلا نماز سے پہلے کوئی نیکی کا کام کر لیں مثلا صدقہ یا سلام یا مسکرا کر کسی سے بات یا تکلیف دے چیز ہٹانا اور دوسرے ہے کہ نماز کا وقت مقرر کر لیں میں نے دو رکعت نماز پانچ منٹ میں پڑھنی ہے یا چار رکعت آٹھ منٹ میں پڑھنی ہے کیونکہ نمازوں میں خشو آنے کی ایک وجہ ہے وقت کی قلت کا احساس رہتا ہے کہ ٹائم ختم ہو گیا یا میں نے ابھی فلان اور فلان کام کرنا لہذا جلدی جلدی نماز پڑھوں جہاں یہ مناسب ہیں کہ مثلا آپ کو اگر معلوم ہے کہ آپ دس منٹ نماز کے لئے دے سکتے ہیں آرام سے تو اس میں پھر آپ پریشان نہیں ہوں گے نماز کے دوران بھی آپ کو یہ ہوگا کہ اتنا ٹائم ہے میرے پاس یعنی اپنے آپ کو ایک سپیس دے کے پھر نماز شروع کریں ہمارے علاقے میں جو مسجد نماز سنت کے مطابق نماز نہیں پڑھی جاتی اور علاقہ اتنی دور ہے کہ کوئی اور مسجد پاس نہیں ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے ایسی صورت میں وہاں جا کر نماز پڑھیں نماز تو اپنی پڑھنی ہے ایک طرح سے امام کے پیچھے چاہے کھڑے ہوں لیکن اپنی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اس لئے مسجد کے ساتھ جڑ کرانا زیادہ بہتر آپ کا آنا جانا وہاں لگا رہے گا تو آپ ان کو بھی کوئی اچھی بات بتائیں گے اگر آپ کٹ جائیں گے اور چھوڑ دیں گے اور جائیں گے ہی نہیں تو وہ اپنے غلط کام کرتے رہیں گے اور آپ اپنے عجل سے محروم رہیں گے یعنی امام جو کچھ بھی کرتا ہے لیکن اس کی نماز کا اثر نمازیوں پہ نہیں پڑھتا کیونکہ نمازیوں کی اپنی نماز ہوتی ہے امام تو صرف لوگوں کو جمع کرنے کے لیے ہوتا ہے باقی ہر شخص کی اپنی نماز ہے وہ نہیں سنت کے مطابق پڑھتے آپ سنت کے مطابق پڑھ لیں لیکن مسجد نہ چھوڑے یہ لکھتی ہے میں کل کی کلاس کے بعد اپنی کنڈیشن شیئر کرنا چاہوں گی کہ پہلے ایک بوجھ اور عجیب سی بوریت رہتی چھوٹی چھوٹی باتیں اور خواہشیں جنہوں نے میری زندگی پر اس قدر سایا کیا ہوا تھا کہ گویا بہت زیادہ دکھی اور پریشان میں ہی ہوں لیکن کل کی کلاس اور ساتھ قرآن کی تلاوت نے مجھے شدت سے اس کا احساس دلایا کیا میری زندگی کی بیچینی اور پریشانی یہ نہیں ہونی چاہیے کہ میرا رب مجھ سے کتنا راضی ہے اور کیا میں نے اس کے بندی ہونے کا حق ادا کیا ہے بہت سے سوال اٹھنے پر میں نے اپنا راستہ خود اپنے لئے ہموار کیا ہے اور اب میرا دل اتنا مطمئن ہے کہ پہلے کبھی نہ تھا میں نے شعوری طور پر اللہ کے قرب کی کوشش شروع کی ہے وہ تب ہی ہوگا جب میں اللہ سے محبت کروں گی کیونکہ اللہ کی محبت تو اس سے محبت کیے بغیر نہیں ملتی میں نے لکھا ہے کہ بالکل یہ نسخہ اس لئے تو آج آپ کو بتایا ہے تاکہ کل کا جو آپ کے اوپر ایک احساس ہے اب اس سے باہر بھی تو آنا اس کو تاری اس طرح نہیں کرنا ہم نے کہ ہم اس کی وجہ سے مایوس ہوں وہ احساس اس لئے کہ ہم اپنے گناہوں کو دیکھ کر پھر شعوری توبہ کی طرف آئے عام طور پر ایسا ہوتا ہے جب ہمیں یہ احساس نہیں ہوتا نا کہ ہم نے غلط کیا ہے تو پھر ہماری عبادات میں خوبصورتی بھی نہیں پیدا ہوتی وہ دونوں چیزیں بے روح ہو جاتی ہیں ایک طرف غفلت کیا ہے غلطی کا احساس نہیں اور دوسری طرف غفلت کیا ہے نمازوں میں خوبصورتی یا عبادت میں خوبصورتی کا خیال نہیں ہم سمجھتے ہیں ہم اتنا کچھ تو کری رہے ہیں نمازیں پڑی تو رہے ہیں پھر اور کیا کرنا ہمیں تو نہیں اگر غلطی کا احساس ہوگا تو ساتھ ہی ہمیں پھر اس کو دھونے کا بھی اسی درجہ کا احساس ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت تو ہر چیز پچھائی ہوئی ہے کل کا لیکچر اس لیے نہیں تھا کہ آپ لوگوں کو مایوسی میں مبتلا کیا جائے وہ صرف اس لیے تھا کہ ہم اپنی غلطیاں دیکھنے کے قابل ہو جائیں تاکہ نیکی کے وہ کام جن کو کرنے کا ہمیں کوئی خاص شوق نہیں ہے جن کی طرف ہم شوری طور پر توجہ نہیں دے رہے وہ توجہ ہماری اس طرف ہو جائے یعنی اگر غناہوں کا احساس نہ ہو تو نماز میں خشو نہیں ہو سکتا کس لیے بھلے لائیں گے آپ نماز میں خشو تو اب یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے سے ریلیٹ کر گئی ہیں ایک طرف احساس ہے کہ مجھے معافی چاہیے میں غلط کرتی ہوں اور دوسری طرف ایک طریقہ مل گیا تو اب انشاءاللہ اس سے زیادہ فائدہ ہوگا کل جب یہ آیت آپ نے بار بار سنوائی تو میں سوچ رہی تھی کہ کون کون سے احد ہیں جو ابھی تک میں نے پورے نہیں کیے تاکہ میں انہیں جلد پورا کرلوں اسی دوران یاد آیا کہ الہدا میں داخلے کے دوران بھی میں نے ایک احد کیا تھا جسے میں نے کافی حد تک پورا کرنے کی کوشش کی امانت بھی جو پوری نہ کر پاتی اگلے دن گروپ انچارج کو بتاتی لیکن پھر بھی احد کا حق ادا نہ کر سکی اسی طرح پورے قرآن کی رائٹنگ کا جو کام دیا گیا وہ بھی نہ کیا پلیز آپ مجھے اس احد میں جو کمی ہوئی جن امانتوں کو بورا نہ کر سکی اس پر ماف کر دے وانا مجھے ڈر لگتا ہے کہ کل آپ میری تھوڑی بہت نیکیوں میں سے بھی لے جائیں گی کیونکہ آج تو آپس میں محبت ہے لیکن کل سب کو اپنی فکر ہوگی مجھے جواب ضرور دیجئے گا تاکہ میرے دل کو اتمنان ہو جائے بات یہ ہے کہ وہ وہ آپ نے میری ساتھ نہیں احد کیا تھا وہ آپ نے اپنے رب کے ساتھ احد کیا تھا ایک طرح سے اس پر آپ اللہ تعالیٰ ہی سے معافی مانگیں لیکن ایک بات یہ ہے کہ ایسے جتنے بھی احد ڈالے جاتے ہیں یہ جتنی بھی امانت آپ کے لئے کہی جاتی وہ آپ ہی کے فائدے کے لئے آپ دیکھیں اگر آپ کو قرآن کا ترجمہ یاد نہیں تو آپ کو پتہ آپ کتنے خسارے میں کبھی آپ نے اس کا احساس کیا ہمیں معلوم ہے کہ آپ سمجھتے یہ شاید ہمارا کوئی رول ہے یا قانون ہے جو آپ کے اوپر امپوس کیا جا رہا اور آپ مصیبت میں پس جکے ہیں یہاں آ کر اور یہ ایک بول ڈال دیا امانتوں کا یہ بات نہیں ہے بات یہ ہے کہ قرآن کا ترجمہ پڑھ کے بھی کچھا رہ جائے تو میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا نقصان آپ نے کوئی نہیں کیا اپنا اس تعلیم کے بعد سب سے زیادہ جو چیز آپ کی ٹپس پہ ہونی چاہیے وہ قرآن کا ترجمہ ہے کیوں آپ پھر نماز میں پڑھیں آپ اسی کی تلاوہ سنیں آپ حرم پاک میں جائیں آپ کوئی بھی چیز کریں تو کلیر کلیر یعنی اتنا واضح ٹرانسپیرنٹ ہو کے سب کچھ سامنے آنا چاہیے کہ کوئی جھول نہ ہو آپ کے اندر بہت ضروری ہے اگر آپ پوچھیں نا کہ اس پورے کورس کا اہم ترین کام کیا ہے اہم ترین کام جو علمی اعتبار سے کرنے کا تو میں آپ سے ایک ہی لفظ میں کہوں گی ترجمہ قرآن جس کو وہ آ گیا وہ کسی چیزیں پیچھے نہیں رہ سکتا اس کی تجوید بھی ٹھیک ہو جائے گی اس کی گرامر بھی ٹھیک ہو جائے گی اس کی تفسیر بھی ٹھیک ہو جائے گی اور اس کے اندر ایک خشو کی کیفیت بھی آئے گی کیونکہ جب ترجمہ نہیں آتا تو ایک گلٹ آتی ہے اندر ہائے پتھنی اس آیت کا مطلب کیا پتھنی میں نے صحیح سمجھا بھی کہ نہیں دیکھیں اگر ترجمہ آپ کو ٹھیک نہیں آتا اور آپ تلاوت سن رہے ہیں اور آیت کچھ کہہ رہی ہے اور آپ کچھ سے کچھ بنا کے پتھنی کہاں پہنچ گئے ہیں تو وہ آپ کا خشو کیا بنے گا اس کا کیا نقشہ بنے گا اس لیے میں تو آپ کو نہ دیکھتی اور نہ کچھ کہوں گی لیکن یہ آپ ہی کے فائدے میں آپ کو یہ ذمہ داری دی گئی تھی اور دی گئی ہے کہ آپ اس کو اچھے طرح سے پورا کریں یہ زندگی مثال پھر نہیں آئے گا آپ چاہے ٹیچر بن جائیں چاہے آپ مبلغ بن جائیں کچھ بن جائیں لیکن یہ جو وقت اس وقت آپ کے پاس بحیثیت ایک طالب علم کے اس قرآن کو یاد کرنے کا ہے کہ آپ کو پڑھایا جاتا ہے پھر آپ یاد کرتے پھر سنا جاتا ہے پھر ٹیسٹ ہوتا ہے تو یہ ایک گولڈن چانس ہے آپ کے پاس ترجمہ کو یاد کرنے کا دس باروں کے بعد پہلے اورل ٹیسٹ ہوتا تھا گروپ میں ایک دن لے لیں فانچ پاروں کے بعد اورل ٹیسٹ سادے قرآن پاک سے اور تفسیر ہو رہی ہو نا اور دیکھیں کوئی لڑکی تھگ گئی یہ تفسیر بند کر رہا یا کہا آپ ذرا کھڑی ہو کے اس آیت کا ترجمہ کریں کہیں سے بھی پیچھے سے اٹھوا کے نہیں بلوایا اور سب کے سامنے کروائیں دیکھئے پھر یہ کیسی سیدھی ہوتی ہیں انسانوں کے ڈر سے سیدھا کر لیں گی کہ ہے میری بیستی ہو جائے گی میں دوسروں کے سامنے ترجمہ غلط کروں گی اس لیے آپ دیکھیں کہ اگر آپ کو ترجمہ صحیح آتا ہوگا کوئی شخص کہیں مسکوٹ کرے گا آیت آپ اس کو پکڑ لیں گے آپ کیا کہہ رہے ہیں پچھلے ہفتے لاہور میں ایک بچی سے ملکہ تھی بچاری تھوڑی سی ذینی مریض بھی تھی لیکن مجھ سے کہنے لگی کہ میں نے جب سے سترمہ پارا پڑھا ہے تو میری دل کی حالت بدل گی میں نے کہا کیا حالت ہے تو وہ جو بچاری بتا رہی تھے اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے اور اس کو رافیت دے اور ایمان کی سلامتی رہے تو کہنے لگی کہ یہ جو آتا ہے نا اللہ یستفی من الملائکت رسولن ومن الناس کہ اللہ چن لیتا ہے فرشتوں میں سے رسول اور انسانوں میں سے تو کہتے ہیں یہاں لفظ الناس استعمال ہوئے نا تو اس میں عورتیں بھی آتی ہیں نا اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ مجھے بھی اللہ نے چن لیا تو میں نے کہا وہ تو ٹھیک ہے چن لیا لیکن رسولن سے اس کا کیا تعلق ہے رسالت تو ختم ہو گئی نبوہت ختم ہو گئی ہے تو میں نے کہا کہاں سے پڑھا آپ نے آپ کو کیسے معلوم ہوں کہ آپ کو چن لیں کہتے ہیں میرے دل کہتا ہے میں نے کہا تفسیر دل کے اوپر تھوڑی ہوتی ہے کہ آپ ایک آیت کا منمانہ ترجمہ کریں اور پھر منمانی تفسیر نکالیں اس میں سے اور پھر کہیں یہ میرا دل کہتا ہے میں نے کہا اس طرح تو میرا دل کچھ کہتا ہے یہ دو چار لوگ بیٹھیں ان سب کا دل کچھ اور کہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تفسیر قرآن پھر دل کے اوپر کی جائے تو وہ نتیجہ کیا نکلے کہ اس کا قرآن ہے یا کھیل ہے فاملی میں نے اس سے بات کی کیونکہ وہ کسی کی سنن نہیں رہی تھی لگتا کہ تھوڑی ذہنی بیچاری کوئی تکلیف ہوئی ہے میں تو یہ سمجھ نہیں تھی کہ ذہنی بیمار ہے کیونکہ کوئی اقل مند صحت مند انسان یہ نہیں کر سکتا لیکن باقی معاملات میں ٹھیک ہے لیکن اس سے ایک اور بات ہی کہ ہم میں سے ہر ایک کو مسلسل اپنے لئے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارے دلوں کو بھٹکنے سے بچانا کیونکہ قرآن پڑھ کے اگر ہم خدا نہ خاصہ ذرا بھی پھسنے تو کتنی تکلیف دے بات ہے ایک تو یہ ہے کہ یہ ربنا لا تزو قلوبنا کی دعا جو ہے بڑی اہم ہے سب کے لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعا میں کسرسی دعا پڑھتے تھی یا مقلب القلوب سب بقلب یہ لا دینے اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ اب اگر رسولم کا معنی جو ہے آپ کو نہیں پتا یا آپ کو ترجمہ اس وقت زبانی نہیں آتا اور قرآن پاک بھی نہیں تو کوئی آپ کو لے کے بیٹھ جائے اور ترجمہ الٹا پلٹا کر کے آپ کو ورغلائے تو ہو سکتا آپ بھی پسل رہیں تو اگر ترجمہ مضبوط ہوگا اگر ترجمہ صحیح ایکیوریٹ ہوگا تو آپ کو گرامر سیکھنے میں کچھ مشکل نہیں رہے گی فوراں میں یار آپ کو قرآن دے دے گا تجوید سیکھنے میں کچھ مشکل نہیں اس لئے کہ لفظ صحیح آتا ہوگا تو ہی ترجمہ صحیح پڑھ سکیں گے اگر آپ مثال کے طور پر اگر مفول اور فائل کا فرق زبر اور زیر کے ساتھ جیسے ہوتا ہے باب فائل میں اگر آپ ترجمہ صحیح پڑھ رہے تو روان بھی ٹھیک ہی پڑھیں گے پھر ناظرہ پڑھنے میں غلطی نہیں کریں گے اس لئے جتنے میں ان چارجز یہاں بیٹھے ہیں اور جو بھی آپ کی ٹیچرز ہیں میں سب سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ اپنی پرائیٹی نمبر ون پہ ترجمہ کو رکھیں اور اس میں کوئی کمپرومائز نہ کریں اور اس میں صرف ہم سے نہیں معافی مانگے اللہ تعالیٰ سے بھی مانگے لیکن یہ کہ اپنے اکیڈامکس کو مضبوط ترین کریں انہیں لکھا ہے کہ میں نے کل اپنی غلطیوں پر نظر ڈالی تو مجھے جو سب سے زیادہ غلطی محسوس ہوئی وہ میری ہر کام میں جلدی یا اجلت تھی اس کا اثر فرائض پر بھی پڑتا ہے ڈیوٹیز درست طریقے سے ادا نہیں ہو پاتی کیونکہ ہر کام میں جلدی جلدی کرنے کا خوف ہوتا ہے مہربانی فرما کر میری رہنمائی فرمائیں کہ اس کو کس طرح کام کروں کس طرح اصلاح کروں بہت اچھا سوال ہے اور آپ نے اپنے آپ کو بہت اچھی طرح پہچانا ہے بہت سے لوگ صرف اپنے مزاج کی اجلت اور جلد بازی کی وجہ سے بہت سے غلط کام کر جاتے ہیں رویوں میں بھی خرابی اسی وجہ سے ہوتی ہے یعنی آپ نے کسی کی بات آدھی سنی اور آدھی تو سنی نہیں اور آگے ذہن سے خود ملا لیا جلدی کی نا آپ نے نتیجہ نکالنے میں کسی کا سوال سنانے پہلے ہی جواب شروع کر دیا ہوگی نا گڑ بڑ وہ کچھ کہنا چاہ رہا ہے آپ نے کچھ اور سمجھا اور آپ اس کے ساتھ کچھ اور کرنے کو لگ گئے اسی طرح اگر بات آپ کسی سے کر رہے ہیں اور تیز تیز بولنے تو ہو سکتا وہ آپ کی بات سمجھی نہ پائے اور اگر اس نے سمجھی نہیں تو وہ کام خراب کرے گا پھر آپ اس کو نراز ہوں گے مثلا سرونٹس ہیں اگر آپ گھر میں جا کے انہیں کوئی کام کہتے ہیں اور جلدی 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 بول کے ان کو بتا دیتے ہیں اور ان بیچاروں کے پلے کچھ نہیں پڑا پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جو آپ کوئی انسٹرکشنز دے کے گئی تھی وہ کدھر ہیں اور وہ نہیں ہوئی تو پھر آپ ان کو غصہ کریں کہ ہم سنتے ہی نہیں ہوں تو کسور اس کا نہیں تھا کسور ادھر تھا اور ہم بلیم بھی اس کو کر رہے ہیں غلطی کے اوپر دوسری غلطی کر رہے ہیں تو اگر آپ غور فرمائیں تو یہ ایک بالکل انہوں نے سچی بات کی ہے کہ ہماری بہت سے غلطیوں اور کتاہیوں کی وجہ کو ہماری بدنیتی یا ہمارا کوئی بعض وقت غفلہ سستی یا وہ جو کل ہم نے اسباب لکھے تھے وہ نہیں ہوتی ہماری طبیعت کی جلد بازی ہوتی آپ نے تو ایسا لگتا ہے کہ نفس پہ ہاتھ رکھ دیا جس میں بھی لکھا ہے کیونکہ اگر آپ نماز جلدی جلدی پڑھیں گے تو کیا ہوگا دل کو سکون آئے گا ہی نہیں وضو جلدی جلدی کیا ہے تو نہیں آئے گا کام کوئی بھی جلد بازی میں کیا ہے یعنی پڑھنے کا تفسیر پڑھی ہے یا کچھ بھی آپ کو بات سمجھ ہی نہیں آئے گی مثلا اگر آپ جم کے پڑھ رہے ہیں غور سے پڑھ رہے ہیں تو آپ کو اپنا لیسن سمجھ آئے گا مثلا علوم القرآن پڑھ رہے ہیں آپ تیزی سے ایک دفعہ پڑھ گئے کوئی سمجھ نہیں آئے پھر تیزی سے پڑھا دو وقت اتنا ہی لگ گیا سمجھ آپ کے پلے کچھ نہیں پڑھا تو اب ضرورت کس بات کی تھی کہ آپ ذرا صبر کے ساتھ جم کے ایک پیراگراب پڑھتے غور کرتے سوچتے کیا پڑھا پھر آگے چلتے پھر سوچتے پھر آگے چلتے تو اگر ہم سب اپنی اس عادت پر قابو پالے بہت سے مشکلات سے بچ سکیں اچھا ہم ایک دم پریشان ہو جاتے ہیں ایک دم پانک ہو جاتے ہیں ایک دم غصے میں بھر جاتے ہیں یہ سب سے بڑی خراب ہے انہوں نے بتایا کہ ان کے اپنے اندر یہ چیز بہت تھی تو انہوں نے دو چیزوں میں کوشش کی ایک تو یہ کہ جیسے کلاس میں بیٹھتے وہ انہوں نے اپنے ساتھ احد کیا کہ میں ہلوں گی نہیں تو اس سے ان کے اندر پیشنس آیا اسی طرح نماز کے اندر انہوں نے جب خشول آنے کی کوشش کی تو اس سے بھی ایک پیشنس اور سکون ڈیولپ ہوا آپ دیکھیں کہ کوئی صدمہ کوئی بری خبر کوئی ناپسندیدہ چیز کوئی برا رویہ اگر آپ اس کو سن کے تھوڑی دیر ٹھہر جائیں اور پھر اس کے بعد رسپانڈ کریں تو آپ دیکھیں کہ وہ زیادہ بہتر ہو اور جتنے جلدی میں کام کریں گے سب کیونکہ شیطان کو داخل ہونے کا موقع ہی وہاں سے ملتا ہے جلد بازی بہت سی خطاؤں کا مجموعہ ہے یہ سبب ہے کسی کے کوئی باز نہیں فوراں کنکلوجن کر کے تو اسی وقت بول دیا ہاں ہاں یہ تو فلان اسی وجہ سے کر رہا ہوگا ہاں ہاں بلکل ٹھیک ہے کوئی سوچا ہی نہیں تو اپنے آپ کو پوز نہ دینا روکنا نہیں پہرنا نہیں واقعی اگر ہم اس میں کامیاب وجہ تو آپ دیکھیں گے بہت ساری غلطیاں خود بہت خود کم ہو جائیں مشکل یہ ہے کہ خلق الانسانوں میں ناجل یہ اتنا ہماری فطرت میں پڑا ہوا ہے کہ اس کمزوری پر خود سے کابو پانا واقعی ہمت کے کاموں میں سے تجویت کی کلاس میں جس طرح آپ کو طریقہ سکھایا گیا تھا کہ نگاہیں قرآن پر اور آواز پر اور پھر ساتھ ساتھ پینسل بھی رکھیں اور زیر اللہ اپنے دل میں اس کو ساتھ ساتھ جیسے دل میں ایک میزان قائم کرتے ہیں بول کے تو نہیں پڑنا مگر دل میں پڑنا تو اس سے بھی آپ دیکھیں گے کہ بہت ٹھہرا ہوا آتا ہے ایک وفد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس میں کچھ لوگ تھے تو انہوں نے کہا کہ جو ہی سواریوں سے اترے جلدی دوڑ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہن گئے تو ان کے قبیلے کا جو سردار تھا اشج وہ اترا اور اس نے کپڑے بدلے اور تیار ہو کر آپ کے پاس پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اشج تم میں دو خصلتیں ایسی ہیں جنہیں اللہ محبوب رکھتا ہے ایک حلم اور دوسرے آہستگی سے سوچ سمجھ کر کام کرنا ایک ہے حلم حلم کس کو کہتے ہیں بردباری اور دوسرے آہستگی سے سوچ سمجھ کر کام کرنا یہ دو خصلتیں ان کو اللہ کی نگاہ میں بہت محبوب بنائی ہوں تھیں اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے اور اگر یہ کیفیت بھی ہمارے اندر ہو نا کہ اگر ہم آہستہ یعنی اس کے ٹھہراؤں سے کام کریں گے تو ہم اللہ کے محبوب بنیں گے نخیر یہ زبردست انسینٹیو ہے اگر آپ کو تھوڑا سا بھی اس بات کی پرواہ ہے کہ آپ اللہ کی نگاہ میں کیسے ہیں تو کبھی اس کی نگاہیں بھی اپنے اوپر محسوس کیا کریں اور فیل کیا کریں کہ آپ اس کی نگاہ میں ہیں تو انشاءاللہ اس سے بھی آپ کی کیفیت دور ہو گئی ہے اور یہ جو ہے نا ہلم ہلم کہتے ہیں بردباری کو برداشت کر جانا کیسے برداشت کرنا کسی نے کوئی سخت بات کہہ دی آپ کو تو آپ نے جواب میں کیا کیا برداشت کر گئے اچھا کوئی بات اس نے مارا کچھ آپ کو اور آپ لے گئے اپنے اوپر اور آہستگی سے کام کرنا کہ سارا کافلہ اترتے ہی بھاگ کھڑا ہوا آپ کے پاس آگئے دوڑتے دوڑتے اور انہوں نے اپنی اٹنی کو بٹھایا اپنا سمان ایک جگہ رکھا اور آرام سے چل کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے اندر دو صفات ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں اور وہ سردار بھی تھے قوم پہلے بھاگ نکلی اب یہ حلم تھا نا ان کا کہ انہوں نے ان کو کچھ کہا نہیں ورنہ تو وہ مائن کر جاتے اور ان کو نراز ہوتے کہ یہ تم کیسے لوگ ہو وہ مجھے چھوڑ کے خود بھاگ نکلے وہ پہلے ہی پہنچ گئے یہ بھی تو کر سکتے تھے لیکن انہوں نے اس بات کو بھی برداشت کیا اور دوسرے اپنے طریقے کے مطابق آرام سے پہنچے اشج نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ صفات مجھ میں خلقی ہیں یعنی گاڈ گفٹڈ ہیں یا اب پیدا ہوئی ہیں آپ نے فرمایا نہیں بلکہ خلقی ہیں گاڈ گفٹڈ ہیں یہ تو اللہ کا انام ہے نا جس کو مل جائیں اور جس کو نہیں ملے وہ نہ پریشان ہو وہ کوشش کر کے لائے تو انشاءاللہ اس کا آجر زیادہ ہے نا ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے اَتُعَدَتُ فِي كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا فِي عَمَلِ الْآخِرَةِ مانا اس کا کیا ہوتا ہے ہر چیز میں ٹھہراؤ اور آہستگی سوائے آخرت کے عمل کے اس میں فَسْتَبِكُلْ خَيْرَا لیکن باقی چیزوں میں ٹھہراؤ اچھا عام طور پر ٹھہراؤ کہاں کہاں نہیں ہوتا مثلا آپ کسی کے گھر کھانے پر گئے ہیں شادی پر گئے ہیں وہ کہتے ہیں آئیے تشریف لائیے کیسے تشریف لے جاتے ہیں شادی کے واقعے پر کھانے کی میز کی طرف کیسے تشریف لے جائے جاتے ہیں اچھا آپ انتظار میں کھڑے ہیں بس آگئی ہے کیسے جائیں گے چھٹی ہوگئی گھر جانا ہے بریک میں کیسے جائیں گے سٹال پر کیسے جائیں گے پہلے جائیے پہلے پائیے چاہے لوگوں کی بغلوں میں سے گھس کے نکلنا پڑ اس کے لئے کیسے کوشش کریں ہم سب کو کوشش کریں میں تو اس میں اپنے آپ کو دیکھ رہی ہوں یعنی اس آئینے میں خود کو دیکھ رہی ہوں اور واقعی میں اپنے بارے میں سمجھ دیوں کہ جہاں میں غلطی کرتی اس کی پیچھے جلد بازی ہوتی ہے آپ کو بتا کہ وانٹسری کے بچوں کو جب وہ سبر سکھاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں جو بچے بہت ہائپر ہوتے ہیں سپنج کو پانی میں ڈبوکے تو ان کے ہاتھ پر رکھ دیتے ہیں کہ جب تک آخری کطرہ بھی گرنا جائے تو ہلنا نہیں بعض بچے کیا کرتے ہیں اس کو فوراں نچوڑ دیتے ہیں نچوڑ نہیں سکتے اس کو ہاتھ پر رکھ کے کھڑے رو کھڑے رو کھڑے رو جب تک گرنا جائے تو وہ اتنی دفعہ اس کی پریکٹس کرواتے ہیں کہ پر ان کو کھڑے ہونا آ جاتا ہے تو اسی طرح ہمیں بھی کچھ ایسی ایکسرسائزیں سوچنی چاہیے کہ جس سے ہمارے بولنے میں ہمارے چلنے میں ہر چیز میں ایک خوبصورتی آئے یعنی تھہراؤ آئے سستی نہیں تھہراؤ یہ کہتی ہے کہ کل میں نے کچھ لوگوں لیکچر کے فوراں بات کہکے لگاتے دیکھا جو مجھے اچھا نہیں لگا واقعی کوئی کہکے لگانے والی تو بات اس میں تھی بھی نہیں کل کے لیکچر میں اور یاد رکھئے کہ جب بھی قرآن پاک آپ پڑھتے ہیں اور اس میں آخرت کا ذکر ہوتا ہے تو اس کے پڑھنے کا عدب کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا کرتے تھے کوئی بتائے گا قرآن پڑھنے کے عداب آپ کو سنوائے گئے ہوں گے پڑھے ہوں گے آپ نے آپ کیا کرتے تھے جب آخرت کی آیتیں پڑھتے تھے آپ جہنم سے پناہ مانگتے تھے اور ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ ایسے موقع پر رونے کے لیے کہا گیا اگر رونا نہ آئے تو یعنی کہ رونے کی کوشش کرنی چاہیے کہہ کے کہ تو کوئی بات ہی نہیں یعنی تو بالکل نادانی والی بات ہے ناسمجھی والی بات ہے ایسے مواقع پر کوئی شخص ہنسے تو آپ یہی کہیں گے کہ دیوانہ ہے کیونکہ ہنسنے کا ایک موقع ہوتا ہے نا آپ سب قرآن پاک پڑھتے ہیں تفسیر پڑھتے ہیں جس دن تفسیر میں ایسی آیات ہوں تو کلاس کے بعد بھی کچھ دیر اپنے اوپر اس کیفیت کو جذب ہونے دیا کرے اندر جانے دیا کرے تاکہ اندر جا کے اترا کچھ صفائی ہو جائے ٹیڑے پن کی اسی وقت اتار کے نہیں پھینک دیا گناہوں کا احساس انسان کو متحرک کرتا ہے اور نئے نئے طریقے سوچنے پر مجبور کرتا ہے جیسے صحابہ کرام میں سے وہ صحابہ جو جتنا محسوس کرتے وہ اتنے عمل میں آگے بڑھ جاتے حتیٰ کہ اس راہ میں اپنی جان بھی دے دیتے جی ہاں دیکھیں کہ گلٹ کا رہنا ناپسندیدہ ہے اس احساس کا آنا اور اس کا اصلاح میں بدل جانا پسندیدہ ہے اسلام ہمیں گلٹ سے ہی تو نکالنا چاہتا ہے یعنی توبہ کیوں رکھی گئی گلٹ سے نکالنا چاہتا ہے اسلام اللہ تعالی ہمیں بوجھ سے آزاد کرنا چاہتا ہے کہ یہ بوجھ لے کے مت پھر ہو اپنے اوپر یہ تمہاری صحت کے لئے اچھا نہیں ٹھیک ہے نا اور یہ جتنا بھی احساس دلائے گئے وہ گلٹ ڈبلپ کرنے کے لئے نہیں تھا وہ اس گلٹ سے باہر نکالنے کے لئے انہوں نے بہت جانون مسئلہ لکھا ہے کہ کہتے ہیں کہ پیریٹ سے پہلے میرا جسم ایسے ہو جاتا ہے کہ بالکل اٹھا نہیں جاتا نماز پڑھنے کوئی جی بھی نہیں چاہتا اکثر اس طرح نماز چلی جاتی ہے نماز جانی تو نہیں چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت خاتون کے اوپر ایک کیفیت مختلف ہوتی ہے بہت بوجل ہوتا ہے سب کچھ اور کچھ لوگوں کے اوپر زیادہ اس کے اثرات ہوتے ہیں لیکن اس کے لئے آپ اپنے گھر میں اپنی بہن کو امی کو یا ہوسٹل میں ہے تو دوست کو یا کسی کو ہیلپ کے لئے بلالیں تو آپ میری مدد کرو جیسے ابھی ہم نے حدیث پڑھی نا کہ سختی میں وضو کیا تو یہ بھی اسی میں آ جاتا ہے تو اس کا عجر بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا پھر لیکن نماز جانے نہیں دینے کیونکہ نماز کا پڑھنا گناہوں کی معافی کا ذریعہ اور نماز کا چھوڑنا کا باہر میں سے ہے چلیے ایکشلی اس کتاب میں ہے تو ابھی بہت کچھ لیکن میں جانبوج کے آگے نہیں بتا رہی کیوں بھلا تاکہ آج آپ اتنا عمل کر سکیں ورنہ میں آپ کو کتاب ختم کرا کے رکھ دیتی تو کر سکتی تھی میں نے خود اس کتاب کو کس طرح پڑھا روز کی ایک حدیث پڑھتی تھی یعنی ایک چپٹر پڑھ کے پھر کوش کرتی اچھا یہ کرلوں پھر اگلے دن اگلی اس وجہ سے میں اس کو آگنی لے کے جا رہی کیونکہ اگر میں آپ کو دو یا تین کام بتاؤں گی تو اس سے آپ ایک بھی نہیں کر سکیں گے اچھا آپ سب اس پر سوچیں گے کہ جلد بازی کو کیسے ختم کیا جائے آپ کا یہ ہوم برک ہے صرف کل پرسوں کے لیے نہیں بلکہ مسلسل اس پر غور کریں یعنی اپنی زندگی کے ایجنڈے میں شامل کر لیں کہ میں اپنی جلد بازی پہ کس طرح قابو پاؤں اچھا اس میں یہ ہوتا ہے کہ انسان بہت پر سکون بھی رہتا ہے بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ جب لوگ بہت چیغنا چلانا شروع کر دیتے ہیں مثلا عموماً کلاس میں مجھے ڈائریکٹ پڑھانے کا موقع آپ کو کم ملا ہے لیکن میں جب قرآن پڑھاتی بھی تھی تو بعض وقت جسے کوئی شور کر رہا ہے کہیں کچھ تو میں اس وقت یہ نہیں کہتی تھی چپ ہو جاؤ یا خموش ہو جاؤ یا کچھ بھی بلکہ میں اپنا سبق روک دیتی میں خود پر سکون ہو جاتی اور میں دیکھنا شروع کر دیتی حتیٰ کہ بچیاں اگر بات بھی کریں تو میں خموش ہو کر دیکھنا شروع کر دیتی اس سے کیا ہوتا تھا کہ ان کو خود احساس ہو جاتا تھا اور ایک طریقہ کیا چلانا شروع کر دوں چپ کرو چپ کرو جیسے بعض وقت ہوتا ہے کچھ سکولوں میں میز بجاتے ہیں اور چپ کرا کے بٹھاتے ہیں تو پھر کوئی بھی چپ نہیں ہوتا تو جب آپ چپ ہو جائیں گے تو آپ کا عمل دوسرے کو چپ کرا دے گا کہ نہیں یہ عمل سے چپ کر آنا ہے ایک تو یہ کریں کہ جب لوگ شور کر رہے ہوں یا لوگ آپ کی اوپر غصہ کر رہے ہوں یا لوگ آرگیو کر رہے ہوں تو اس وقت آپ کیا کریں سلو ڈاؤن ہو جائیں تھنڈے پڑ جائیں اپنے آپ کو ٹائم دیں جب غلطی ہو تو اس کو انالائز کریں کہ کیوں ہوئی یہ بعض وقت ہم خود تو اپنے اوپر قابو پاتے ہیں دوسرے پینکی کر دیتے ہیں وہ جلد بازی کرتے ہیں جلدی کرو جلدی نکلو جلدی دیر ہو گئی دیر ہو گئی بچوں کی ایک سرٹن ایج ہوتی ہے اس میں مختلف طرح سے انہیں ڈیل کرنا پڑتا ہے ہر کچھ عرصے کے بعد بچوں کا مزاج بدل جاتا ہے اس لیے ایک اچھی ماں ہونے کے لیے آپ کو خود تربیت کی ضرورت ہوتی تو بچوں کے مزاج کے ساتھ آپ کو خود اپنا مزاج کا بھی جائزہ لینا پڑتے ہیں کچھ روز پہلے جو میرا بیٹا ابھی دس سال کا نہیں ہوا ہونے والے سکول میں ٹیچر سے کہتا ہے کہ مجھے پریفیکٹ بننا ہے تو اس نے کہا کہ آپ اپنا ہیر کٹ ٹھیک کرو پھر فوراں گئے وال وال ٹھیک کرائے پھر اس کے بعد اس نے کچھ اور شرائط بھی بتائیں کہ آپ لیٹ نہیں ہو سکتے آپ سکول ٹائم پر آئیں آپ کا ہون بھر ٹھیک ہونا چاہیے آپ کا یہ یہ سب شرائط اس نے پوری کر دی اب یہ ہوا کہ صبح کے وقت تیاری میں اس نے کچھ دیر لگانی شروع کر دی دو دن تو میں اس کے بہت پیچھے تھی کہ مجھے فکر یہ تھا کہ اگر اس کا بیچ واپس سلا گئے تو اس کے اوپر بہت برا اثر پڑے گا یعنی ایک اس کو شوق لگے گا میرا فرض بنتا ہے کہ میں اس کو جلدی تیار کر رہا ہوں اچھا میں اس کے پیچھے پیچھے تیار ہو جاؤ اتنے منٹ باقی ہیں ناشتہ کر لو اتنے منٹ باقی ہیں اتنے منٹ اتنے منٹ مجھے ایسا لگا کہ میں نے پندرہ بیس منٹ اپنے ضائع کر دی ہیں نا کوئی کام نہیں سوائے اس کے کہ اچھا یہ کر لو پھر کچھ اور تھوڑا سا دیکھے یہ کر لو میں نے دیکھا کہ وہ اور ہی ڈھیلا ہوتا چلا جا رہا ہے میں جتنا زیادہ اس کو لے رہی ہوں وہ اتنا زیادہ ریلاکس ہو رہا ہے تیسرے دن میں نے یہ کیا کہ ایک بس جملہ بولا میں نے کہا کہ آج میں آپ کو ایک دفعہ بھی نہیں کہوں گی کہ آپ تیار ہوں بھلے آپ سکول سے لیٹ ہوں بھلے آپ کو گھر واپس بیجا جائے بھلے آپ کا بیٹ واپس جائے میں کچھ بھی نہیں کہوں گی اور یہ کہہ کہ میں آنکھ کے اپنا پڑھنے بیٹھ گئی اور اس نے وہ سب کچھ خود ہی کرنا شروع کر دیا میں نے اللہ کا اتنا شکر ادا کیا کہ دو دن مجھے ایسے لگے کہ میرے بی پی ہائے ہونے لگا ہے یہ کر لو کر لو کر لو کر لو اور اس کو اثر ہی کوئی نہیں اور وہ اپنے ارام سے اور جسے میں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ جو چاہیں کریں اور اس کے بعد اس نے ذمہ داری خود اٹھا لی تو مجھے لگتا ہے کہ بعض اوقات ہم جب لوگوں کے بعد پیچھے بڑھ جاتے ہیں یہ کر لو یہ کر لو یہ کر لو تو وہ بھی آگے سے کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے ہمیں کوئی کہنے والا ہے ہم پھر کر لیں گے اور جب ذمہ داری اپنے اوپر پڑتی تو ہر انسان پھر ہوش میں آتا ہے تو اسی طرح بعض اوقات ہم کام کر رہے ہوتے تو دوسرے ہم پہ جلدی ڈال دیتے ہیں جب کوئی جلدی ڈال رہا ہے تو اس وقت پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے جیسے صبح نکلنے کی بات ہے ایک ہی گاڑی میں سب گھر والوں کو مثلا جانا ہے تو سکول سب کا پھر لیٹ ہوتا اگر ایک کوئی لیٹ ہو جائے پھر ایسے موقع پہ کیا کرنا چاہیے آپ اپنی رفتار سے چل رہے ہیں اور کچھ لوگ محض اپنی عادت سے مجبور ہو کر جلدی ڈالے ہوئے ہیں مثلا جو گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں ہو سکتا آپ کے فادر ہو سکتا مدر ہو سکتا بڑی بہن ہو سکتا بھائی ہو عام طور پر بڑے بھائی اس طرح کے کام کرتے ہیں یعنی جلدی کرتے ہیں تو آپ ٹھیک اپنے ٹائم پہ تیار ہو رہی ہیں لیکن وہ ہر تھوڑی دیر کے بعد اعلان کرے دیر ہوگی جلدی کرو اب آپ غصہ کریں گے کہ یہ کیا بات ہے میں تیار ہو رہی ہیں تم چھپ کرو کیونکہ اس وقت آپ جھنجلا جاتے ہیں تو اس رویہ کو کیسے اچھا بنائیں گے اس سیچویشن میں کیا کریں گے اپنی کیفیت کو کیسے ٹھیک رکھیں گے وہ بھی ضروری ہوتا ہے اپنے آپ کو بھی ٹھیک رکھنا ورنہ بعض اوقات انسان دوسروں کی ڈالیوی مصیبت پر خود بدمزہ ہو جاتا اور سارا دن خراب گزرتا ہے تو ان کے فیانسے بھی تو نکلنا نا ہم کیوں کسی کی وجہ سے اپنے آپ کو پریشان کر کے اپنا کام خراب کریں کوشش کریں گے کہ موقع ہی نہ دیں یہ زیادہ آئیڈیل صورتحال ہے اور دوسرا یہ ہے کہ آپ اس کو ٹھنڈا لیں اس کو بہت سیریس نہیں لیں ہاں ان کو کسی کام لگا دیں تاکہ وہ فارق کھڑے ہو کہ ہمیں ہی نہ دیکھتے رہیں کسی نے لکھا میں نے ایک تجربہ کیا ہے خود کو اجلس سے بچانے کے لیے نماز کے دران جیسے رکوع کیا تب تک نہ اٹھیں جب تک بالکل ساکن نہ ہو جائیں اسی طرح قیام کریں تو تب تک پڑھنا شروع نہ کریں جب تک حرکت ختم نہ ہو جائے اس سے کانسنٹریشن بہتر ہوئی اصل میں آپ دیکھیں کہ نماز ہمیں کیا کچھ سکھاتی ہے کس طرح ہماری زندگی میں ایک تبدیلی لاتی ہے اگر واقعی ہماری نماز صحیح ہو جائے اسی لئے اس کو دین کا ستون کہا گیا کہ باقی دین اسی کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے اس پر بیس کرتا اگر یہ پلر صحیح ہو گیا تو جو چیزیں اس پر ڈپینڈ کرتی ہیں وہ سب بھی صحیح ہو جائیں گی جب ہم نماز پڑھتے تو کیا قرآن کو اس وقت بھی تجوید سے پڑھا جائے گا تو یہ سیکھ کس لئے رہے ہیں یہ لوگوں کو سنانے کے لئے تجوید سیکھ رہے ہیں اصل میں تجوید سے پڑھنا کیا ہے ٹھائر کر پڑھنا ٹھائر ٹھائر کر پڑھیں اور ٹھائر کر پڑھنے سے مانا زیادہ سمجھ جائے گا اور خوشو آ ہی جائے گا ایک مسئل کی حدیث سناتی جو میرے سامنے آئی ہے حضرت ممان بن بشیر بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے اندر آنے کی اجازت مانگی گھر آنے کی پھر انہوں نے اپنی بیٹی حضرت عائشہ کو بلند آواز سے بولتے سنا چنانچہ جب وہ اندر داخل ہو تو انہوں نے حضرت عائشہ کو پکڑا تاکہ انہیں تمانچہ مارے اور فرمایا کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آواز بلند کرتی نہیں اونچہ بول رہی ہے اس پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کو روکنے لگے تاکہ حضرت عائشہ کو ان کی مار سے بچا لیں حضرت ابو بکر کو ان پر بہت غصہ آیا وہ تو غصے کی حالت میں باہر نکل گئے جب حضرت ابو بکر باہر چلے گئے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا دیکھا میں نے تمہیں کیسے اس مر سے بچایا پھر کچھ روز گزر گئے تو حضرت ابو بکر دوبارہ آئے اور انہوں نے پھر اندر آنے کی اجازت چاہیے اندر آ کر دیکھا تو دونوں کی صلح تھے حضرت ابو بکر نے ان سے کہا آپ دونوں مجھے اپنی صلح میں شریک کر لیجئے جیسے آپ دونوں نے مجھے اپنی لڑائی میں شریک کیا تھا اس پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم نے شریک کر لیا تو بات یہ ہے کہ بہرحال وہ ہیومن بینگ بھی تھے اور انسانوں کے اندر ایسی چیزیں ہوتی ہیں اور کبھی غصہ بھی آ جاتا اور کبھی انسان کی آوازیں بھی بلند ہو جاتی ہیں لیکن یہ نہیں کہ ان چیزوں کو پھر انسان لے کر بیٹھ جائے یہ چیزیں آنی اور جانی چاہیے یعنی یہ ہو نہیں سکتا کہ یہ کیفیات آپ پر نہ ہے جیسے کل بھی ذکر کیا تھا یہ ممکن نہیں کہ ہم سے غلطی نہ ہو یہ ممکن نہیں کہ ہم سے جلد بازی نہ ہو ممکن نہیں کہ ہم سے گناہ نہ ہو لیکن غلطی کرنے کے بعد فوراں ہمارا رویہ اصلاح کی طرف ہونا چاہیے مجھے اپنے اندر صبر کی کمی لگی لیکن جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی کہ جو صبر کرنا چاہتا ہے اللہ اسے صبر دے دیتا ہے تو میں نے نماز کے بعد صحیح طرح سے رو رو کر اللہ سے یہ دعا کی اور الحمدللہ اس کے بعد مجھے فائدہ ہوا سبحانک اللہم و بحمدک نشہد اللہ الہ الا انتا نستغفرک و نتوبو الیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم سلام علیکم